اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو دا کیچنز فلیور آج میں آپ کو چکن پراتھا رول بنانا سکھاؤں گی جو دیکھنے میں تو لا جواب ہے ہی کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ نے اس کو ایک بار بنا لیا تو گھر والوں کی یہی فرمائش ہوگی کہ ہمیں یہی پراتھا رول بنا کے دیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے چینل میں اچھے اچھے کوکنگ ریسیپیز دیکھ سکیں تو چلو جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں باریک کٹا ہوا لسن ڈالیں گے اور اس کو فرائے ہونے تک پکائیں گے اب اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں میں نے دو پراتھوں کے حساب سے چکن لیا ہے آپ جتنے پراتھے بنانا چاہیں اس حساب سے چکن لے سکتے ہیں چکن کو زیادہ نہیں پکانا جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے جائے گا ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کرس چلی ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون چارٹ مسالہ اور ایک ٹی سپون کورینڈر ڈال کر چکن کو براؤن ہونے تک پکا لیں گے اب اس میں ایک شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی اور بنگو بھی باریک کٹی ہوئی ڈال کر مکس کر دیں گے اب ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے تو چلیں چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف یہ میں نے وائی ٹاٹا لیا ہے آپ بھی وائی ٹاٹا لینا کیونکہ وائی ٹاٹے سے پراثے مزے کے بنتے ہیں اب اس کے پیڑے بنا لیں گے دین اس کو بیل لیں گے اور پراثے کو آئل سے گریز کر لیں گے آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اب پیڑے کو اس طرح سے شیف دے دیں گے اور پیڑوں کو ایک دو منٹ تک دم دے کر دوبارہ سے بیل لیں گے اس سے پراثہ لچی دار بنے گا آپ تب پیڑے تھوڑا سا آئل ڈال کر اس پر پراثہ ڈال دیں گے میں پراثے کے سائٹس کو ایسے سیکھتی ہوں آپ جس طرح چاہے سیکھ سکتے ہیں اب پراثہ بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا لچی دار اور نرم پراثہ بن کے تیار ہوا ہے اب پراثہ رول کے لیے سوس ریڈی کریں گے سب سے پہلے ایک باؤل لیں گے اور اس میں تھوڑا سا مایونیز ڈالیں گے اور تھوڑا سا کیچپ اور ایک ٹی سپون کرش چلی اور ٹیسٹ کی اکارڈنگ نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب جو میں نے چکن بنایا تھا اس کو ٹھیک بنانے کے لیے اس میں مایونیز اور چلی گھرلک کیچپ ڈال کر مکس کر لیں گے اب پراثہ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سوس لگا دیں گے اور اب یہ مزیدار سا چکن اس پراثے پر ڈال دیں گے اور میں یہاں تھوڑی سی سبزی لے رہی ہوں بندگو بھی اور تھوڑا سا پیاز اور ہرہ دھنیا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں کھیرہ اور ٹوماٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس پراثے کو رول کی شیپ میں فول کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کرے آپ ہماری کرسپی اور مزیدار سے جکن پراثہ رول بن کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ بھی ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کی پراثہ رول کیسے بنے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی